رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور جو لگاہت صحیح بخاری کی ہے 4425 جب اہل فالس نے جب ان کا بادشاہ دنیا سے چلا گیا تو انہوں نے کس طرح کی بیٹی کو اپنا بادشاہ بنانی جب کس طرح مر چکا تھا تو اس کا بیٹا بنا اور بیٹا بھی مر گیا چونکہ وہ اس زوم میں بنا تو اس نے اپنے باپ کو مارا تھا کس طرح کو اور ہوا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط جب گیا پیسر کے پاس تو اس نے خط پڑھ کے سمجھ دیا کہ میری بادشاہ گئی اس نے اپنے ماؤں سے بیٹی اٹھائیں کہتے جا کے دے دو کہ اس مٹی پہ وہ ان قریب بادشاہ بنے مان گیا کس طرح کے پاس جب گیا خط فمزقا اس نے اللہ کے سور کا خط پھاٹ دیا اللہ کے سور پہ فرمایا مزقاہو مزقاہو اللہ اس نے خط کو چھیل دیا ہے کہ اللہ بھی اس کو چھیل دے نتیجہ کیا نکلا بیٹے نے اپنے باپ کو زہر دے دی تھی اور باپ جو ہے اس نے کیا کیا مردے مردے بردوائی جس میں زہر تھی اس پہ لکھ دیا اس سے قوت انسان کی بنتی ہے بیٹے نے اس قوت کے حصول کرسکاہو بھی بائی ہے نتیجہ تاں پھر کس طرح کی بیٹی کو بنایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر یہ سٹیٹمنٹ دی تھی لَنْ يُفْلِحَ قَوْنُ وَلَّوْ أَمْرَهُمْ اِمْرَأَتَ وہ قوم کبھی بھی فرانے پہ سکتے جو کسی عورت کو اپنا حکمران ماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سٹیٹمنٹ بتاتی ہے اس میں کبھی بھی خیر نہیں ہو سکتی وہ قوم فرانے پہ سکتی بیسے تو کتنے قوم اشار عورتیں کرتی ہیں کتنے احسن انداز سے کرتی ہیں لیکن کس زاویوں سے شریعت نے ان کو کہہ دیا کہ آپ یہ نہیں ہوگی آپ حکمران نہیں رہ سکتی آپ اس طرح کی قیادت نہیں رہ سکتی اس لیے وہ جمعہ نہیں پڑھا سکتی اس لیے وہ نماز ایتنی پڑھا سکتی اس کے اوپر اعظام نہیں ہیں اس کے پر جہاد اللہ نے فرض نہیں کیا تو جس چیز کی شریعت نے اجازت دے دی ہے اس کی طرف اتمنان کرنا اور اس پر قناعت کرنا یہ ایک بزرمان عورت کی ذمہ داری ہی نہیں بلکہ اس کے ایمان کی دلیل بھی ہے